ویڈی ہے تائی صاحب آم 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 سوال کرنا تو ہوں گا مختلف آپ سے میرا پوچھنا یہ کہ اس ساری سیچویشن میں ہم نے جو دیکھا کہ اس نے تھوڑے دیلوں میں بڑا کرائسیس آئے رہا اور بڑی ایک انسرڈی تیسی آہ اہاں پر ڈیولپ ہوتی رہی ٹھیک ہے وہ ایک اپنا پروسس ہوگا وہ اکنید ہو جائے گا میں یہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس وقت مطلب کہ یہ جو سب لوگ اپوزیشن کے جو لوگ تھے یا اپوزیشن کرنے والے جو لوگ تھے یا اپوزیشن کی پارٹیز جو تھیں انہوں نے پچھلے تین سال میں کافی کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن اس پوائنٹ میں سارے اکٹھے ہو گئی ریزن تو آبیس ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے اگران خان صاحب کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے لیکن پوائنٹ ہے کہ اس قسم کے کرائیسز تو ہوتے رہتے ہیں کسی بھی حکومت میں ہو گیا ہے جیسے میاں نواز شریف صاحب کے حکومت میں بھی ایک کرائیسز ہو گیا تھا اور وہ اس پہ اپولوجی ٹیڈر کرنے کے لیے کہا گیا تھا ڈیڈی آئیس پی آر کو پراؤنگی اور ایک ٹویٹ ہوئی تھی اس کے مسئلے میں اس کرائیسز کو آٹ اف پرپورشن بلو اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے ساری ڈسکیشن دیکھیں رہنہ صاحب ابھی آپ کے سوال میں ہی جواب مضمئر تھا ایک تو یہ بڑی انفرچنیٹ بات ہے کہ یہاں پر ایک ادارہ کو چھوڑ کے باقی ادارے فر وٹیور ریزن ڈس فانکشنل ہو چکے ہیں اور جو ایک ادارہ فانکشنل ہے اسی کی طرف سب کو دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھتے بھی ہیں اور وہ ہمیں رسکیو بھی کرتا ہے مختلف سیٹویشن میں آ کر اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھولیوہ سٹیٹ ہے یہ جو سرمایدارانہ ریاست ہے یہ ایک خوفناک قرآن میں اور یہ صرف یہاں نہیں ہے وہاں امریکہ میں ٹرمپ بھی ہوا تھا اور ابھی پھر ہونا ہے تو اس لیے ایک تو یہ اور اس میں جو جو اب بے شک آپ شفٹنگ آف رسپنسیبیلٹی کریں بلیم کے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم تو بات کرتے ہیں کہ زمین پر کیا ہے زمین پر یہ ہے کہ یہ تیسرا دور ہے اس وقت ڈیموکریسی کا اور کسی حد تک کہا کہ جی چلیں آپ یہ اس کو اداروں کو بیلڈ کریں تو کیا ہم نے بیلڈ کر لیا اور میں اب آپ پہ خبر بھی دوں بڑے ذمہ دار جو ہمارے حلقے ہیں وہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹیمک فیلئر ہمارا بالخصوص میشت کے محاج پر اور وہ رابطے بھی کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کے جو بڑے الیٹ اکانومسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک ڈسکشن یہاں پہ جاری ہے جس کی وجہ سے کبھی ادھر سے خبر نکلتی ہے فلانس سسٹم آف گورنمنٹ چائنیز موڈل کی آپ بات کر رہے ہیں اب بات جیتے ہیں کہ یہ جو الیٹس یہاں پر ذرائع پیداوار پر قابض ہیں اسی فیصد میشت پر آلموس ایک بزائیسی بات ہے کہ یہ مس مینج ہو رہا ہے ڈالر کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا یہ کل میں نہیں کہہ رہا جو ڈاکٹر شفاق حسن میرے پروڑام میں آئے تھے ان کا ایک بچہ جو آپ نے لگا رکھا ہے وہاں پہ اپنا سٹیٹ بینک میں اور ڈی پیک کرنے ڈالر کو اس راٹ کو روکیں پھر یہ ہمیں پانچ چھ سات بلین ڈالر ہم خموشی سے کوئی بڑا مارکسسٹ انقلاب لائے بغیر بچا سکتے ہیں اور حد یہ ہے کہ تین چار سو ملین ڈالر کے لیے ڈھکے کھا رہے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کی کوریٹورز میں ہمارے سو کارڈ لیڈر جو ہیں تو یہاں پہ رہے کب یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے اور خاص طور پہ جب سے چینیز موڈل نے آلموسٹ جو ڈیفیٹ کی ہے ایک اور یا اس کا سامنے منظر پہ آیا ہے اور امریکی کرائیسز ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں بھی یہ سوچ ہو رہی ہے آپ کے جو سیریس سیکشن آف اس لیٹ ہے کہ یار اس کو کیسے کرنا ہے اور میں ذاتی طور پر ایک سٹوڈنٹ اف ایکنومکس اور ہسٹری میں یہ سمجھتا ہوں یہ انڈو ایمل نہیں ہے مگر یہ کرنے نہیں دیتے مثال کے طور پر اب یہ یہ بات نہ سکھ اور میں بھی یہ بھی آپ کو خبر دے دوں کہ ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آئے ہیں میں پروگرام سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں اور کیسے نکلا جائے میری بات ہوئی دو اشاریہ چار بلین ڈالر کے یار ہم یہ آئی فون اور دوسرے فون جو ہے وہ کرتے پھرتے ہیں اور ایک یعنی تین سالوں کے لیے چھے بلین ڈالر کی جو بیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک دھائی غیر ذمہ دار ایک رولنگ الیٹ ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے جو کل کا نہیں سوچتے ادھر سے جو ویزے لگتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں ادھر ہی رہتے ہیں اور یہ آ کے یہاں کی وکٹری سائنگ بناتے ہیں اپنے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں جن اداروں کے جرائن کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئے ہیں ان کو ان کو یہ ڈالیاں دے رہے ہوتے ہیں سبریں کڑے ہو کے تو بات یہ ہے کہ میں اس وقت ایک سیریس سوچ شروع ہو چکی یہاں پہ خان صاحب میں نے دوہزار تیرہ میں کہا تھا کہ خان صاحب will be the last attempt on your right wing reformism ڈائیں بازو کی اصلاح پسندی کے ٹکڑے اب آپ کے سامنے پڑے ہیں اور بائیں بازو کی اصلاح پسندی کے ٹکڑے فٹو کے زمانے کے آپ کی پیچھے پڑے ہیں تو آپ لوگ سیریس لوگ ہیں کوئی ٹھیک کرنا چاہتا ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ کا جو جو امپورٹ بل ہے اس میں ضرورت ہے ہمیں جو ہے وہ ستائیس سو اٹھائیس سو جو جو سی سی کی گاڑی بھنگوانے کی ضرورت ہے ہمیں یہاں ہم نے یہ جو بنا دیا لاہور میں ساڑھے تین سو بلین کی آپ نے یہ کھڑی کھڑا دی اس کی بسیں آپ نے خریدی ہوتی ہمارا امپورٹ بل کہاں کھڑا ہوتا ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی یہ گورنمنٹ جو آئی ہے اس کے پاس اپنا وزیر خزانہ ہی کوئی نہیں تھا وہ ملازم صاحب کا ملازم جو ان کا نوکر ہے جو جفیر شیخ ہے ان کا نوکر اور ان کا ملازم ہے اس کو لے آئے یہ مصر میں سے پکڑ کے لے آئے اس کو یہ کل کا جو میں نہیں شواق عیسن صاحب کہتے کل کے بچے کو پٹا دی ڈالر ہمارا نیچے جا رہا ہے ڈی پیک ہو رہا ہے ڈی پیک کرو اس کو میرا مطلب ہے کہ آؤٹ آف کی باکس تم نہیں کرو گے اور یہ راٹ اگر نہیں رکھتی اور دو ڈائیسوں پہ تم پیٹرل لے جاتے ہو تو آپ کو پتہ ہے لوگ کیا عاشق کریں گے ہمارا سو یہ سوچ اب پیدا ہو رہی ہے اور اچھی بات ہے یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ مقدر طبقات میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ جن جناب ہمیں یہ علی ایچزم چھوڑنا پڑے گا ہمیں سیریس چینجز کرنی پڑے گی اب شوقترین کیا کرے گا یا کچھ ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ایلیٹسٹ ہاؤزن سوسائٹی ہے محفوظ رہے